بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کو ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ملی ہے کہ پاکستان انقریب جو ہے وہ چائنیز بیڈیو گلوبل نیوگیشن سسٹم کے اوپر سوچ کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان خطے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر سکے گا اور دشمنوں سے بچ سکے گا چلے آئیں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو چائنہ کے بیڈیو سسٹم کے اندر آ چکا ہے بیڈیو چائنہ کا ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے اس وقت پاکستان یو ایس اے کا جی پی ایس سسٹم استعمال کر رہا ہے یعنی یہ جی پی ایس سے مراد ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جس کی وجہ سے امریکوں کو پاکستان کے تمام مزائز کی پوزیشن جہازوں کی پوزیشن ان کی لوکیشن اور ہر چیز کی لوکیشن کا آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم یو ایس اے کا جو ہے جی پی ایس سسٹم استعمال کر رہے ہیں چائنہ اپنے بیڈیو سسٹم پر سن دو ہزار سے کام کر رہا ہے چائنہ نے یہ سسٹم پاکستان میں بہت سارے مختلف جگہوں پر لگایا اور ٹیسٹنگ کی ہے پاکستان اہستہ اہستہ اپنی چیزیں بیڈیو سسٹم کے اوپر شفٹ کرتا چلا جا رہا ہے سب سے پہلے فارس شفٹ ہوگی پھر موبائل سسٹم اور آہستہ آہستہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیڈیو سسٹم کے اوپر شفٹ کر دی جائیں گی جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے عام شہری کو بھی ٹریس نہیں کر سکے گا اور پاکستان کے جو دوسرے تمام مخالف دشمن ہیں ان کو بھی کسی قسم کی کوئی مدد فرام نہیں کر سکے گا پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر جو ہے جی پیس سسٹم کو چھوڑ کر چائنیز بیڈیو سسٹم کے اوپر جو ہے وہ سوچ کر جائیں گے کیونکہ پاکستان جی پیس سسٹم یوز کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے تمام جہازوں کی لوکیشن مزائل کی لوکیشن جو ہے وہ جی پیس سسٹم کے طرح امریکہ کو اور امریکہ کے طرح اسرائیل اور انڈیا تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے خطے کے مفادات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں دو گروپوں کے اندر پاکستان چائنہ رشیہ بنگلہ دیش اگوانستان نپال جو ہے وہ ایک گروپ میں ہیں اور یو ایس اے اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ دوسرے گروپ کے اندر ہیں ابھی ریسنلی ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ چائنہ نے بنگلہ دیش کو آفر کی تھی کہ اس کی پانچ ہزار ایک سو ایک سٹھ پروڈکٹ کے اوپر جو ہے نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیریف جو ہے وہ ریڈیوز کر دیا گیا تھا انڈیا جو ہے وہ نوے ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا تھا جو کہ بند ہو جائے گی یہ فیفٹ جنریشن وار ہے جو کہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہر طریقے سے لڑی جاتی ہے جس کے اندر دشمن کو ایکانومی طور پر بھی ویک کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پیس سسٹم کیوں پاکستان نے تبدیل کیا اگر خدا نہ خواستہ خطے کے اندر جنگ ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے پاس پاکستان کے تمام مزائل اور جہازوں کی لوکیشن ہوگی جو کہ بھارت تک پہنچ جائے گی جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لیے پاکستان نے فوری طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا اور دنیا کا پہلا ملک ہے جو کہ بیڈیو سسٹم کے اوپر آ چکا ہے پہلے جو ہے آرمی شفٹ ہوگی اس کے بعد ہمارا موبائل سسٹم اس کے اوپر شفٹ کیا جائے گا اس کے بعد باقی تمام سسٹم آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیڈیو سسٹم کے اوپر شفٹ کر دیا جائیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کے لیے یہ ایک بہت بھی بڑی سیڈ نیوز ہے کہ اب وہ ان کے اوپر نظر نہیں رکھ سکیں گے یعنی یہ پاکستان کی مزائل کے اوپر جہازوں کے اوپر اور ان کی مومنٹس کے اوپر جو ہے ان کی نظر نہیں ہوگی جو کہ ایک بہت بڑا سیڈ بیک ہے ان کے لیے اس وقت پاکستان جو ہے وہ کی پارٹنر ہے چائنا کا سیٹلائٹ پروگرام کے اندر لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا سیٹلائٹ سسٹم بنائے جیسے کہ دوسرے کنکری کا اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے رشیہ امریکہ اسرائیل اسی طرح دوسرے ممالک یورپین کا اپنا اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے ہم کب تک جو ہے لوگوں سے سیٹلائٹ سسٹم لے کر کام کرتے رہیں گے ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری ہر چیز جو ہے محفوظ رہ سکے اور پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو سکے ریاست کو سوچنے چاہیے کہ آنے والے جنہوں کے اندر وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرے اور اپنا سیٹلائٹ سسٹم بنائے جس کی وجہ پاکستان جو وہ بلکل محفوظ ہو جائے گا پاکستان کو کیوں اپنا جی پی ایس سسٹم بنانا چاہیے اس کی میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں تین جنوی دوہزار بیس کو جو ہے وہ جنرل سلمانی کو جو ہے وہ ایران کے جنرل تھے ان کو جو ہے ایک ڈرون حملے کے اندر شہید کر دیا گیا تھا کیونکہ ایران نے اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم جنرل سلمانی کے ایک خون کا بدلہ لیں گے لیکن کیونکہ ایران کے پاس اپنا جی پی ایس سسٹم نہیں تھا ایران بھی جو ہے وہ یو ایس اے کا جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا ایک مزائل فائر کیا جاتا ہے جو کہ ایک جہاز کے ساتھ جا کے ہٹ ہوتا ہے اور تمام مسافر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں شروع کے اندر ایران اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے لیکن بعد میں اس کو اس بات کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ جی پی ایس سسٹم کی ثرو مزائل کی لوکیشن واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ یہ مزائل جو ہے ڈائریکٹ فائر کیا گیا اور یہ جا کے جہاز کو لگا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس کا اپنا سیٹرلائٹ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کے جا تو آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ بلیک میل نہ ہو انیس سو تیہتر کے اندر جو ہے عرب اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی جی پی ایس سسٹم یہ ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کا اپنا بھی جی پی ایس سسٹم ہے اور یو ایس اے کا بھی جی پی ایس سسٹم ہے دونوں جی پی ایس سسٹم یہ ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے اور مسلمانوں کے جنگ کے اندر کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سیٹل لائٹ سسٹم بنائیں تاکہ ان کی لوکیشن جو ہے ان کے دشمن جو ہے وہ چیک نہ کر سکیں پاکستان ویڈیو سسٹم سے جو بینیفٹس لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نیویگیشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہوگا ایک تو یہ بہت زیادہ لو کاسٹ ہے چیپ ہے جو کہ ہمارے قوم کو سستہ پڑے گا کرائم اور سیکیورٹی کے پرپس سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ جوز کر سکتے ہیں ایزی ٹو یوز ہے اس کا استعمال بہت زیادہ آسان ہے ایمپلائر کی مانٹرنگ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں سیفٹی پرپس کے لیے ہم ویڈیو سسٹم کو یوز کر سکیں گے اور نیبر ہوت سرچ کے لیے ہم آسانی کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹریفک اور ویڈر الٹس ہمیں آسانی کے ساتھ جو ہے بیڈیو سسٹم جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا اویلیبل ہوگا اینیویر ہر جگہ یہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اپ ڈیٹ ہم اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں مینٹین ہم اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے ایکسرسائز مانٹرنگ ہم اس کے ساتھ کر سیں گے یہ سسٹم جو ہے بیڈیو سسٹم جو ہے فلیکسبل نیوگیشنز ہے ملٹری یوزز کے لیے استعمال ہوگا سروے کیے جائیں گے اس کے لیے بھی بیڈیو سسٹم پاکستان استعمال کرے گا بیلڈنگ اور آرس کوئی کلی بھی بیڈیو سسٹم سپورٹ فرام کرے گا تو پاکستان کے لیے آنے والے دینوں کے اندر بیڈیو سسٹم جو ہے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا لیکن یہاں پر پھر ایک بات آپ سے کہتا ہے چلو کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا سیٹلائٹ سسٹم لگائے تاکہ وہ آنے والے دینوں کے اندر جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور کام کرے اور اپنی تمام مظاہر جہازوں اور کی لوکیشن نہ ہی کسی اور کنٹری کو پتا ہونے چاہیے سوائے ہمارے اپنے کنٹری کے جیسے کہ دوسرے ممالک ہیں یو ایس اے رشیہ ہے چائنہ ہے اور جورپ کے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم بنایا جاتا ہے بنایا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ بنائے اور خود انہیں ساری اختیار کریں جب تک ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تو کبھی ہم چائنہ کے اوپر ریلائے کریں گے کبھی ہم رشیہ پر ریلائے کریں گے کبھی ہم یو ایس اے کے اوپر ریلائے کریں گے اور یہ بات جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہے ہمیں ہر صورت کے اندر اپنا سیٹلائٹ سسٹم بنانا ہے پاکستان زندہ بار دوستو وی این ورڈ کو سبکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومٹ سیکشن میں اپنی راہے کا اظہار ضرور کریں شکریہ